اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر دلی میں ضرورت پڑے گی بھارت کی جنتہ ایسا فیصلہ دے گی کہ تیسری مرتبہ اس دیش کا پدان منتری نرندر موڈی نہ بنے میں آپ کو بتا رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں کہ مائم پارٹی یقیناً پوری کوشش کر کے کسی ایسے شخص کو اس دیش کا پدان منتری بنائے گی جس کا تعلق بی جے پی سی اور نرندر موڈی سے نہ ہو ہم اس کا آپ سے وعدہ کر رہے ہیں مگر یاد رکھئے مگر یاد رکھئے مگر یاد رکھئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے میں لالو یادو اور ان کے پریوار کو اپنا نیتہ نہیں مانتا اس لئے نہیں مانتا ہوں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ میں ان سے زیادہ خابلیت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ میں ان سے زیادہ طاقت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ نمبر میں ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی آبادی میں ان سے زیادہ حق ہے تو جب آپ ہر اعتبار سے آگے ہیں آپ کب تک ان کے پیچھے بھاگیں گے آپ بتائیے کہ راجت نے باویس لوگوں کو ٹکٹ دیا جس میں سے صرف دو مسلمان ہیں بلکہ بتیس ٹکٹ راجت نے اپنے باویس مالے اور سی پی آئی کے لوگوں کو دیا ہے اس میں صرف دو مسلمان ہیں سترہ فیصد مسلمانوں کی بحار میں آبادی ہے اور دو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور گالی کس کو دیتے ہیں اویس ایک اور اخترالیمان کو کیلو گوٹ کٹنے آئے ہیں ارے تم کو صرف دو نظر آئے اور اپنے پریوار سے تم نے دو دو اپنی بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیا تم نے دو دو اپنی بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیا بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہماری ہو سکتی ہے آپ نے ابھی اخترالیمان کی تخریر میں سنا کہ کتنی نوکریوں سے ہم کو ہاتھ دھونا پڑا ہماری آبادی میں دو کور ہم آبادی میں اور نوکری ہم کو نہیں دی جاتی ہے تو بتاؤ یہ کیسے انصاف ہوگا اگر کاراکاج کی جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں صرف جذباتی نعرے لگانے سے مجھے انصاف مل جائے گا میں اویس ای کے صبح میں آ کر ٹھہر کر ان کی تخریر کو سن کر اگر چلا جاؤں گا تو مجھ سے انصاف ہو جائے گا نہیں میرے دوستو انصاف اس وقت ہوگا میرے بھائی جب آپ اوٹ ڈالیں گے مائم پارٹی کو جب آپ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے یہ جو لڑائی ہم اور اخترالیمان اور انجنر آفتاب صاحب حیبر صاحب اور ددن پہلوان لڑ رہے ہیں یہ لڑائی آپ کے لئے لڑ رہے ہیں ان نوجوانوں کے لئے لڑ رہے ہیں ان معصوم بچوں کے لئے لڑ رہے ہیں کیونکہ کہانے والا کل آپ کہو کہا ہماری زندگی کا بروسہ نہیں کہ کب ہماری زندگی کا شما گل ہو جائے مگر یہ لڑائی تمہاری لئے لڑی جا رہی ہے تاکہ آنے والے کل میں تم کسی کی غلامی نہ کر سکو تم کھڑے ہو کر نیتا بنو تم پارلیمنٹ میں جاؤ تم بیہار کی ویدھان سوا میں جاؤ اور جا کر اپنے انصاف کی لڑائی لڑو تاکہ آنے والا مستقبل تمہارا ہو سکے بلکہ میں بیہار کے ان تمام علف سنکک سماج کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کیوں نہیں آپ مکہ منتری بن سکتے بیہار کے آنے والے ویدھان سوا میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی لالو کو نتیش کو کہ بیہار کا مکہ منتری ایک مسلمان بھی بن سکتا انشاءاللہ تعالی ہم کب تک ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے ایم وائی کے نام پر اوٹ تو حاصل کر لیتی ہیں مگر بتائیے آپ ایک ٹرین میں ریلوے پٹیکشن ریلوے پولیس کا ایک شخص گولی مارتا ہے ٹرین میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کا تعلق بیہار سے تھا دربنگا کے بازو مدوبنی کی گاؤں کا رہنے والا زلے کا کوئی راجت کا نیتا جا کر اس مرنے والے کے گھر پر جا کر اس کو پرسا نہیں دیتا ہم گئے حیدر آباد سے گئے رہنے والا بیہار کا تھا راجستان میں رہتا تھا ہم وہاں پر گئے بتائیے آپ کب تک یہ نائنصافی کا دور چلتا رہے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم نوکری دے دیں گے ارے بھائی تم نوکری اگر دے رہے ہو تو بتاؤ اتنی بڑی آبادی حل سنکیق سماک مسلمانوں کی ہے ہم سے انصاف کیوں نہیں ہوا کتنے سال حکومت تھی اختر بھائی راجت کی سترہ سال سترہ سال پندرہ سال راجت کی حکومت تھی پندرہ سال مکہ منتری رالو رابڑی پھر ان کے بیٹے ڈپٹی چیف فنسٹر بتائیے آپ کب تک ایسا نائنصافی کا دور چلتا رہے گا ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ اوٹ ایک امانت ہے اس امانت کا صحیح استعمال کریے پہلی تاریخ کو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے جب یہی راجت کی سرکار تھی نتیش مکہ منتری تھے تو سیوان میں ایک سات سال کا معصوم بچہ بچے کا نام کیا تھا سات سال کے سیوان کا سات سال کا بچہ ہے آٹھ دن جیل میں رہتا ہے اور آٹھ دن اس کی ماں جیل کے باہر کھڑے رہتی ہے کہ پہلے تو سات سال کے بچے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا اس کی ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ بچہ ہے یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہے یہ سولہ سال کا نہیں ہے اس کو چھوڑو اس کو بچوں کے گھر میں رکھو مگر سات دن تیجے سوی ڈپٹی چیف فینسٹر تھے سیوان میں بچہ جیل میں رہا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کس نے آواز اٹھائی مندلس اتحاد المسلمین نے اس بچے کے انصاف کے لیے آواز اٹھائی سیڈا والے کا سیڈا والے کا قانون جب پارلیمنٹ میں موڈی کی یہ ظالم سرکار اٹھا رہی تھی بنا رہی تھی قانون تین سو بی جے پی کے امپی کے سامنے مندلس کے دو امپیوں نے تین سو بی جے پی کے امپی کے سامنے کہا یہ سیڈا والے کا خانون سمیدان کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مانتے یہ کالا خانون ہے ہم نے اس بل کی کافی کو موڈی اور عمید شاہ کے آنکھوں کے سامنے پھاڑ کر اس کو پھیک دیا پارلیمنٹ بتائیے آج موڈی کہتی ہے آج بی جے پی کہتی ہے کہ ہم یونی فارم سیویل کورٹ لے کر آئیں گے یکسان سیویل کورٹ لے کر آئیں گے اپنے دل پر ہاتھ رکھو اپنے دماغوں پر زور دال کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ اگر کل پارلیمنٹ میں یکسان سیویل کورٹ یا یونی فارم سیویل کورٹ کا بل لائے جائے گا تو کیا راجت کا مالے کا کوئی امپی اٹھ کر اس کی مخالفت کر پائے گا کوئی نہیں کر پائے گا وہ بولیں گے نہیں نہیں تمہارا کوئی کام نہیں ہم دیکھ لیں گے میرے بھائی آپ طاقتور ہیں مگر آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اسی لئے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے کے کورٹ کا استعمال کریے اور رہا سوال ہمارے پردان منطری کا میرے بھائی آپ اور ہم سب لوگ اپنی اممہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے نہ ہوئے نہ آپ اور ہم سب اممہ نے ہم کو اللہ نے ہم کو خون کے خطرے سے ایک لتھڑا بنایا نو مہینے کے بعد اممہ نے ہم کو پیٹ سے نکالا ہم پیدا ہوئے یہ واحد شخص ہے پردان منطری جو کہہ رہا ہے کہ میں بائیلاجگلی پیدا نہیں ہوا نانا ہسنے کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ بات کو انہوں نے کہا اس بات کو کہ میں بائیلاجگلی پیدا نہیں ہوا اب آپ بتائیے ایک سو تیس کور جنتہ کا پردان منطری ہے اور سمویدھان کی دفعہ ففٹی ون یہ کہتا ہے کہ اب بھارت کے ناغریکوں کو اپنے آپ میں ایک سائنٹیفک ٹیمپریمنٹ پیدا کرنا چاہیے یعنی ایک سائنٹیفک سوچ پیدا کرنی چاہیے پردان منطری کہتے ہیں کہ میں بائیلاجگلی پیدا نہیں ہوا سنیے ابھی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں دو ہزار چودہ میں جب آئے تھے تو کہا تھا اچھے دن لے کر آوں گا کہا تھا نہ پھر کہا تھا کہ بھائیوں بھینوں پندرہ لاکھ دالوں گا پھر کہا تھا دو کورڈ نوکری دوں گا ہر سال دو ہزار چودہ ہو گیا دو ہزار انیس شروع ہوا تو موڈی نے کہا میں آپ کا چوکی دار کہا تھا نا میں آپ کا چوکی دار ہوں پھر چنا ہو گیا تو کہا میں آپ کا سیوک ہوں پھر کہا سیوک ہوں اب چوبیس آ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ میں بائیلاجگلی نہیں پیدا ہوا اب موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے شکتی نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اب وہ دن دور نہیں ہے کہ نریندر موڈی کہہ دیں گے کہ میں ہی سب پوچھوں میری پوچھا کرو آپ بتائیے نریندر موڈی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا ایک شکتی ایک مقصد کے تحت ان کو یہاں پر پیدا کیا ہے موڈی جی جب کوویٹ کے دو ویو ہوئے تو بیہار کے نوجوان جب ممبئی سے ڈلی سے ہیدر آباد سے بینگلورو سے پیدل چل کر آ رہے تھے تو کیا اسی لیے اوپر والے نے آپ کو پدھان منتری بنایا تھا کہ ان کو تکلیف پہنچائے جائے بتاؤ موڈی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اوپر والے نے کام کے لیے کر دیا تو آپ نے پورے دیش کو بن کر دیا ایک سو تیس کور جنتا کو نرندر موڈی نے چند گھنٹوں کی بھی محولت نہیں دی اور کہا کہ بھائیو بھینو لاک ڈاؤن ہوگا دیش کو بن کر دیا موڈی نے اور موڈی کہتے ہیں کہ میں ایک شکتی ہے مجھے کس خاص کام کے لیے بھارت میں یہاں پر کام کرنے کیل رکھا گیا موڈی جی آپ ہنکار کا شکار ہو چکے ہیں آپ غرور میں ڈوب کر بول رہے ہیں یاد رکھو بھارت ایک دیش ہے اور دیش بڑا ہے نرندر موڈی تم دیش سے بڑے کبھی تھے نہ کبھی رہو گے انشاءاللہ موڈی جیسے چھپن لوگ آکے چلے جائیں گے مگر بھارت رہے گا انشاءاللہ بھارت کسی ایک شخص کا موتاج کبھی نہیں تھا نہرو آئے پدھان منتری بنے تو نہرو نے دیش پر احسان نہیں کیا دیش کی جنتہ نے نہرو پر احسان کیا ان کو پدھان منتری بنایا اندرہ گاندی پدھان منتری بنی تو اندرہ گاندی نے دیش پر احسان نہیں کیا ان دیش کے غریبوں نے ان کو پدھان منتری بنایا تھا راجیو گاندی بنے سب بنے موڈی بھی بنے تو دیش کے غریبوں نے ان کو پدھان منتری بنایا اب موڈی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میں ہوں تو بھارت ہے میں نہیں ہے تو بھارت نہیں ہے موڈی جی آپ غلط فہمی کا شکار ہیں بھارت بہت بڑا ہے اور موڈی جی ایک بات کو سمسن لیجئے یہ زمین و آسمان کو بنانے والا خدا ہے